یہ ہوئے ہم ایک مقام پر مایوس زدہ کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سے ایک شخص گزر رہا ہے جب اس پر نظر پڑی تو ہم نے دیکھا کہ اس کی پریشانیوں کے آگے ہمارے پریشانیاں تو کچھ نہیں ہے اس کی تکلیفوں کے آگے اس کی مصیبتوں کے آگے ہماری مصیبتیں تو کچھ نہیں ہیں اور وہ ایسی تکلیفوں میں گرفتار تھا کہ سورج سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ دنیا سے کتنا بیدار تھا مجھے دیکھا وہ ہمیں ایک ڈھارس ہوئی تھوڑی سی کہ چلو تم اکیلے تو نہیں ہو تمہارے ساتھ ان جنریشوں میں گرفتار کوئی اور بھی ہے ہم دیکھتے رہے کہ نہ جانے کیسے جی رہا ہے آہستہ آہستہ بہت ہی نازک اور آہستہ خدموں سے ہوتے ہوئے وہ اپنی راہ پر چلا گیا ہماری آنکھوں سے اجلو گیا پھر ہم اپنے خیالات میں ڈوب گئے کہ بھئی کیا ہوگا کیسے زندگی آگے بڑھے گا اسی سوال میں ہم ڈوبے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ پلٹ کر واپس آ رہا ہے اور جو اب ہم نے اسے واپس آتا ہوا دیکھا تو وہ حشاش بشاش اور صحت مند نہ جانے کہاں سے پلٹ کر آ رہا ہے ہم حیرت میں پڑ گئے اتنی بڑی مسئیبتیں تھیں اس پر تاری اتنی زیادہ تکلیفوں اور انجیشوں میں گرفتار تھا کچھ دیر میں ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بہت ہی خوشی اور اتمنان کی قیفیت میں آ گیا تکلیفیں یعنی صورت سے پتا چل رہا تھا کہ تکلیفیں دور نہیں ہوئی لیکن ان تکلیفوں میں جینے کیا سہارا اور ہمت اسے مل گئی اب ہم حیرت میں پڑھ کر ایک کشم کشمے آئے کہ بھئی معلوم تو کرنے کی بات ہے نجانے آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے لہٰذا اس ارادے کو اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہم اس کے خریب پہنچیں اور ہم نے جانے کے بعد اس سے سلام کہا کہ السلام علیکہ یا عبداللہ کہ اے اللہ کے بندے تجھ پر ہمارا سلام ہو اس نے ہمارا جواب سلام لیا ہم نے کہا کہ کچھ دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ تم اسی مقام سے گزرے ہو اور اب واپس پلٹ کر آئے ہو کیفیت بدلی ہوئی ہے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو آپ کے دامان وقت میں گنجائش ہو تو بتائے وہ نے کہا ٹھیک ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم نے پوچھا کہ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ کا نام کیا ہے جاتے ہوئے اس بیمار آدمی نے جو پلٹ کر ہشاش بشاش آیا جب ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا ہمیں کہتے ہیں سلامت علی دبیر تو وہ جہات ہے سلامت علی دبیر انہیں کہا ہمارا نام ہے سلامت علی دبیر ہم نے کہا کہ ابھی ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ اتنی بیماریوں اور تکلیف اور رنجیشوں میں جا رہے تھے نہ جانے کچھ دیر میں ایسا کیا ہو گیا آپ کے ساتھ ہمیں بھی تو بتائیے کیونکہ ہم بھی زندگی کی آسانی کو تلاش کر رہے ہیں تو دبیر نے جواب دیا کہ ہم بہت پریشان تھا بہت ساری تکلیفوں میں تھا اسی لیے اپنی دوا کے لیے اپنی شفا کے لیے ایسا سے ملاقات کر کے آیا ہوں اپنی شفا کے لیے ایسا سے ملاقات کر کے آیا ہوں کیونکہ میری ملاقات طبیب سے ہوئی اسی لیے اس طبیب نے مجھے ایک ایسا نسخہ عطا کیا کہ جس کی وجہ سے رہتی ہوئی پوری زندگی آرام سے گزار لی جا سکتی ہے اب ہم حیرت میں پڑ گئے کہ میں ایسی پورا شعب دنیا میں کیا نسخہ دے دیا ہوگا آخر انہوں نے جس کی وجہ سے مسیبتیں رہتے ہوئے انسان کو اس کا حساس نہ ہو رنجیشوں اور تکلیفیں رہتے ہوئے ہمت و یاد سے گزر جائے تو ہم نے کہا جو نسخہ انہوں نے آپ کو دیا ہے ہمیں بھی تو ذرا بتا دے کیونکہ ہم بھی بہت پریشان ہیں ہوا ماجرہ کیا ذرا ویان کیجئے گا بس اس سوال کا کرنا تھا کہ ایک مرتبہ پہلے دبیر پر سکوت تاری ہوا اور وہ اپنے عالم وجدان میں جانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مریض پہ وہ کیفیت تاری ہوئی کہ جس میں کوئی مریض اپنے طبیب کی مدہت کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ جانساری اور وہ الفت و اظہار آہستہ آہستہ سمٹ کر چہرے سے ظاہر ہونے لگے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اب بہت جلد وہ سارے راز اس زبان سے نکل کر باہر آئیں گے بس ہم اسی انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ بیماری نجانے کہاں ختم ہو گئی اور ایک سغطمن انسان کی طرح دبیر گویا ہوئے اور کہا سردوش پر گناہ سے بارے گران ہوا سردوش پر گناہ سے بارے گران ہوا پیکے خرد رجو سوے آسمان ہوا عیسیٰ کے پاس لے کے حقیقت روا ہوا عیسیٰ کے پاس لے کے حقیقت روا ہوا مسخہ لکھا مسیح نے یہ دل کے چین کا اللہ مطر ہویا نسخہ لکھا مسیح نے یہ دل کے چین کا پرہیس کر شرور سے غم کھا حسین کا کے چین کو دل 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 اللہ حافظ نسخہ لکھا مسیح نے یہ دل کے چین کا پرہیس کر سرور سے غم کھا حسین کا کی عرض عقل میں تپ اسیاں شدید ہے کی عرض عقل میں تپ اسیاں شدید ہے فرمایا جتنا روئے گا اتنا مفید ہے کی عرض عقل میں تپ اسیاں شدید ہے فرمایا جتنا روئے گا اتنا مفید ہے رونے میں شرط یاد حسین شہید ہے بارہ کے ساتھ رحمتِ ربِ مجید ہے بارہ کے ساتھ رحمتِ ربِ مجید ہے بارہ کے ساتھ رحمتِ ربِ مجید ہے ایک ایک عشق ماتمِ سبتِ رسول کا پرہانہ ہے ریاضِ جنہ کے حسون کا پوچھا خرد نے پوچھا خرد نے چشمِ وِلَا کی ہے کیا زیادہ نسخے میں خاکِ پاک کا سرما بڑھا دیا پوچھی جو راہِ خُربِ خدا یہ بیاء کیا جان مجلسوں میں شاہِ شہیدہ کی بے ریا سرسام معصیت سے جو تخفیر پانی ہے پاشوِ کوہر آبِ لَعِ پا کا پانی ہے پوچھا خرد نے نزہ کے غم سے حضیح جان فرمایا جانِ سارِ حسینی کو ہے امان پوچھا لہد میں چین ہو کیوں کر کہا کہ ہاں تکیہ حسین پر ہے تو ہے خبر بھی جنا پوچھا پوچھا لہد میں چین ہو کیوں کر کہا کہ ہاں تکیہ حسین پر ہے تو ہے خبر بھی جنا کی التجا کہ شوق ہے جنت کے بیعت کا بولے مسیح مرسیہ کہے اہلِ بیعت کا سائل ہوئی خرد کہ پریشان ہے دماغ فرمایا جمِ مال سے خاطر کو دے فراغ ایک سوال ہوا تھا اس کا جواب آرہا ہے فرمایا جمِ مال سے خاطر کو دے فراغ کی عرض ماسیت سے ہے بے نور دل کا باغ کی عرض ماسیت سے ہے بے نور دل کا باغ فرمایا فرمایا داغِ ماتمِ شے کا جلا چرا فرمایا فرمایا داغِ ماتمِ شے کا جلا چرا کی عرض دردِ سینہ ہے مشتاق چین کا سینِ پہات مارا فرمایا حقا یہ غم ہر ایک مرس کا علاج ہے صحت کی نبض ہے یہ شفا کا مزاج ہے فروا کے تہلکے سے بھی آرام آج ہے پھر اور کس دعا کی ہمیں احتیاج ہے صحت صحت حدیث سے ہے صحت حدیث سے ہے شفا کا یہ آیا ہے دستِ شفا حسین کے ماتم سے پایا ہے اے کیا کہنے دبیر چاہے وہ یدِ بیضا ہو موسا کا چاہے دستِ مسیحِ عیسیٰ کا یا وہ دعوت کا ہاتھ ہو سب نے موجزِ ماتمِ حسین سے پایا ہے صحت حدیث سے ہے شفا کا یہ آیا ہے دستِ شفا حسین کے ماتم سے پایا ہے اس اس بزم کی جو خاک جب ہی پر کوئی لگائے پھر کیا مجال ہے جو اسے دردِ سر ستائے اس بزم کی جو خاک جب ہی پر کوئی لگائے پھر کیا مجال ہے جو اسے دردِ سر ستائے سندل نے سر نوشت میں کبھی یہ خلاص پائے یہاں دل اگر کسی کا جلے بوے خل رہے یہاں دل اگر کسی کا جلے بوے خل رہے خاک اس طرے اگر میں خاک اس طرے اگر میں شفا ہے ضرر نہیں پھر اور کیا ہے خاک شفا یہ اگر نہیں مرحید جس دور کے مسیح تھے بیمارِ کربلا لکھا ہے ایک محب تھا عوارز میں مبتلا پہنچا جناب پاک میں وہ مورد بلا شیعہ کو تک میں دیکھ کے مولا کا دل جلا فرمایا دوست بھی ہمیں دلگیر کرتے ہیں افسوس کارِ خیر میں تاخیر کرتے ہیں ہر حال میں حسین پر رونا ہے فرضِ آئے تجھ سے مگر عجب ہے کہ چاہاں نہ دل کا چاہے صحت کے واسطے بھی نہ کی مجلسِ حسین آخر شہید کیوں ہوا زہرہ کا نورِ آئے مطلب یہ تھا کہ شیعوں کی مشکل کشائی ہو تربت سے بھی بکا سے بھی حاجت روائی ہو کی اس محب نے مجلسِ سلطانِ دی پناہ رکھت سے تب کو لرزہ ہوا وقتِ عشق آ ہر عشق نے سفید کیا نامِ سیہا تن سے مرززدہ ہوا آنا اسے گناہ رکھت سے تب کو لرزہ ہوا وقتِ عشق آ ہر عشق نے سفید کیا نامِ ایسیہ تن سے مرززدہ ہوا آمال سے گناہ مو آرزے کا زرد تھا مو اس کا لال تھا عابد سے حال عابد سے کہنے حال جو پہنچا بحال تھا بے شک یہ عشق آبروِ مشرخین ہے آرامِ جاں خرارِ جگر دل کا چین ہے ہر عارزے کا ان کا عدد فرزین ہے سب ایک طرف یہ مرحمِ زخمِ حسین ہے سب ایک طرف یہ مرحمِ زخمِ حسین ہے آنکھوں سے ان کا رتبہ ہے اس وقت چھپا ہوا روزِ حساب دیکھئے کیا تھا یہ کیا ہوا کلامت رہیا روزِ حساب دیکھئے کیا تھا یہ کیا ہوا یہاں آب و تاب میں یدِ بیزہ یہاں آب و تاب میں یدِ بیزہ وہاں کلیم یہاں اس کا نام عشق ہے اور وہاں دُرِ تَعیم یہاں ہے سپند وہاں سپرِ آتشِ جہیم یہاں ہے سپند وہاں سپرِ آتشِ جہیم یہاں موج ہے وہاں یہ پلِ راہِ مستخیم یہاں خفل ہے وہاں یہ جنہ کی قلید ہے یہاں صبح کا ستارہ ہے وہاں ماہِ عید ہے روزِ حساب روزِ حساب تَحِل کے ہوویں گے بے حساب وہ سامنا خدا کا وہ بندوں کا استراب مِسْلِ سَرِ حُسَيْن وَنَزِيْبَ آفْتَاب اللہ حُسَيْبَ اللہ حُسَيْبَ اللہ حُسَيْبَ وہ نعرِ خَحِر اور وہ سرگرمیِ حِسَيْبَ اللہ حُسَيْبَ اللہ حُسَيْبَ سَبْ نِكُبَدْ اِحَاطَئِ نَعَرِ جَہِیم مِن مِن عالم تمام عالمِ امید و بیم مِن تن پر گداو شاہ کے اُریان تنی کا رخت نِي بوری آئے فخر نوان سلطنت و تخت دل موم سے بھی نرم زمین سن سے بھی سخت مِن سر پتا جذر نَكَهِ سَایَئِ دَرَخْت اس بزم میں جو روتے ہیں وہ تو نہ روئیں گے باقی سب اشکبار خیامت میں ہوئیں گے پہلو میں ہوں گے عرش کے دو مِمبرِ بلند جن کی چمک سے نئیرِ آزم کی آنکھ بند پہلو میں ہوں گے عرش کے دو مِمبرِ بلند جن کی چمک سے نئیرِ آزم کی آنکھ بند آراستہ اُرُو سے شبِ عَقْت سے دو چند سبتین کے جلوس سے ہوں گے وہ بہرمند قرار پہلوِ نبیِ کائنات میں ہوتوں پہ شکر اور علمِ حمد ہاتھ میں فرمائے گا حبیب سے اپنے یَزُّلْ جَلَال ہاں رحمتِ خدا تمہیں ازدم ہے کیا خیال ہاں رحمتِ خدا ہاں رحمتِ خدا تمہیں ازدم ہے کیا خیال جَلْد اپنے دوستوں کو بُلَا کر کرو نِحَال دو میری بارگاہ کا ان کو مطا او مال اول انہی کے واسطے عجر و سواب ہے بعد ان کے ان سبوں کا حساب و کتاب ہے فرمائیں گے جبریل سے کہیں گے نبی یہ کہ جلد جاؤ لے آؤ محسنوں کو ہمارے شتاب لاؤ لے آؤ محسنوں کو ہمارے شتاب لاؤ محسنوں کو ہمارے شتاب لاؤ محسنوں کو ہمارے شتاب لاؤ ہر صف میں وہ پکاریں گے بڑھ کر کے غم لکھاؤ شاہِ رسل کے محسنوں جلد آؤ جلد آؤ شاہِ رسول کے محسن جلد آؤ جلد آؤ دیکھو تو آج کیسا تمہیں شاد کرتے ہیں اللہ ہم مہربان نبی یاد کرتے ہیں مومن کہیں گے ایسے بھی بندے خدا کے ہیں مومن کہیں گے ایسے بھی بندے خدا کے ہیں محسن جو آج حضرت خیر الورا کے ہیں ممنون ہم تو بادشہِ کربلا کے ہیں مرہون بند بند سے مشکل کشا کے ہیں احسان انہی کا ہے کہ نواسہ فدا کیا ہم نے بھلا رسول پہ احسان کیا کیا جبریل دیں گے مخبر صادق کو یہ خبر تب جائب خاص سے قیمتی نکال کر اللہ حضرت اللہ حضرت جبریل دیں گے مخبر صادق کو یہ خبر تب جائب خاص سے قیمتی نکال کر روح الامی کو سوپیں گے آقائے نامور نام ان پا کندہ ہوں گے میں مادر و پدر فرمائیں گے کہ لو یہ درے آبدار لو کندہ ہے جن کے نام انہیں تم پکار لو نیسا کی طرح ساتھ لیے درے بے بہا نیسا کی طرح ساتھ لیے درے بے بہا جبریل لے کے نام پکاریں گے برملا کھل جائیں گے صدف کی طرح موہ ہزار ہا کھل جائیں گے صدف کی طرح موہ ہزار ہا ہم ناموں میں مباحثہ ہوگا یہ جان بجا ہر ایک بڑھے گا صاحب درے یمی ہوں میں بحثے گا وہ ہوں میں یہ کہے گا نہیں ہوں میں ایک بات میں کریں گے نبی تیئے گفتگو ایک بات میں کریں گے نبی تیئے گفتگو جبریل سے کہیں گے یہ مولائے میں خو مد نظر ہے محسنوں کی ہم کو آبرو بھائی اچھال دو یہ گوھر سب کے رو برو روشن ہے ہم پخور یہ جن کے ستارے ہیں یہ جس کے ہاتھ آئیں وہ محسن ہمارے ہیں پھیکیں گے جبریل وہ موٹی جو سربسر برسے گا صاف موٹیوں کا میں ادھر ادھر رولے گا کوئی غیر جو موٹی وہاں اگر مٹی سے پانی بن کے نکل جائے گا گوھر رولے گا کوئی غیر جو موٹی وہاں اگر مٹی سے پانی بن کے نکل جائے گا گوھر مالک جو دست شوخ ادھر کو بڑھائے گا موٹی بنے گا اور ہتیلی پہائے گا جس جس کے ہاتھ میں درشہوار پائیں گے روح اللہمی حضور نبی ان کو لائیں گے خدسی بشوخ ان کی زیارت کو آئیں گے نالین مصطفیٰ پا وہ پلکیں بچھائیں گے پوچھیں گے صدقے ہو کے رسول غیور پر احسان ہم غلاموں کا کیا ہے حضور پر نام حسین لے کے یہ پوچھیں گے مصطفیٰ تم ان کو روتے تھے وہ کہیں گے کہ با رہا فرمائیں گے نبی کی احسان کم ہے کیا دنیا میں فاطمہ تھی نہ میں تھا نہ مرتضی زینت دی تم نے ماتم سبت رسول کو رازی کیا خدا خدا کو علی کو بطول کو محجوب ہو کے بولیں گے اس وقت محب تمام احسان 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 کیا حضور وہ آقا ہے ہم غلام روئے جو ان پر بن گئے دنیا دی کے کام ہم سے ارشاد حضرت کہیں گے یہ وحی آسو تمہارے ہے لوں مومنوں رسول پر احسان کا وقت ہے جوشو خروشو نالو افغان کا وقت ہے شبیر کے جہاز پا توفان کا وقت ہے سرپیٹو ختل شاہ شہیدان کا وقت ہے رکھتے عذا بہشت میں زہرہ پہن چکی ازغر کی خبر گنج شہیدان میں بن چکی دسوی ہے روز جمعہ ہے وقت نماز ہے لو چل رہی ہے دھوپ سے لوہا گداز ہے روح نیاز شیقہ سوے بے نیاز ہے خبلے کی سمد دست دعا عبد عراض ہے کہتے ہیں اس تپش میں غفور الرحیم سے شیعوں کو دے نجات شرار جہیم سے آئی ندا کہ ان کے لئے کچھ ضرر نہیں گرمی نہیں اتش نہیں رنج سخر نہیں پھلے پر تم ہو شیعوں کو میزان کا ڈر نہیں ناجی ہے وہ عجل سے ناجی ہے وہ عزل سے تمہیں کیا خبر نہیں تم شے نکیا شکر رب سے تر فرمایا اس نویت سے تھنڈا ہوا جگر اب بندہ خوش ہے دھوب کی شدت ہو جس قدر گھوڑا بڑھا کے آئے سووے لشکر عمر اس وقت سخ مور چون کے آس پاس تھے گرمی میں پانی پیت تھے اور بے حواس تھے فرمایا غافل کہوں کیا دل کا حال ہے اس دھوب سے ہر ایک بہدر نڈھال ہے روز حساب کا بھی تمہیں کچھ خیال ہے یہ بھی نمون غضب ذل جلال ہے وہاں اس طرح سے پین کو پانی نہ پاؤگے کیوں تاب آف تاب خیامت کی لاؤگے خائل ہو تم بھی دل میں کہ میں بے خسور ہوں روشن پانی ہے بند ظلم و جفا کا وفور ہے آخر میرا گناہ ہے کیا کیا خسور ہے توبا 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 ہے جس کا پھل توبا ہے جس کا پھل وَنْنِحَالِ عَتَاهُمَيْ پیرو ہے جس کا خبلہ وَخِبْلَةً نُمَاهُمَيْ پیرو ہے پیرو ہے جس کا خبلہ وہ خبلہ نُمَاهُمَيْ جو کشتہ جفا ہے میں وہ دردنا کہوں جس کا اثر شفا ہے میں وہ خاک پا کہوں جس کی زمین جس کی زمین عرش ہے وہ گھر ہمارا ہے جس کی زمین عرش ہے وہ گھر ہمارا ہے کرسی خدا کے نور کی ممبر ہمارا ہے ایمہ ہے جس کی فرد وہ دفتر ہمارا ہے مکتب عزل سے عرش منور ہمارا ہے باب علوم جو ہے اسی کا پسر ہم ہے استاد جبرائیل کا نور نظر ہم ہے آنکھیں جھکا کے کہنے لگے بانی جفا ہم سب گواہ ہے یہ کہا آپ نے بجا لاریب 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 کے جن امجد ہے مصطفیٰ بابا علی ہے والد ہے اشرف النساء کہیے نہ کچھ کہ اس سے سوا جانتے ہیں ہم پر خطل آپ کا بھی روان جانتے ہیں ہم مولا نے سر اٹھا کے سوے چرخ کی نگاہ مولا نے سر اٹھا کے سوے چرخ کی نگاہ اور خوش قلب ہلائے کہ یارب ہے تو گوا سمجھا چکا انہیں میرا کچھ نہیں گناہ آگا نہیں سفید سیا سے روسیہ تیغے دو سر کو کھینچوں کہ سر کو کٹاؤں میں کیا بیعت لکھی ہے لفظوں سے شخصیتیں معلوم ہوتی ہے الفاظ میں کردار چھپے ہوتے تیغے دو سر کو کھینچوں کہ سر کو کٹاؤں میں مالک کی جو رضا ہے عمل میں بلاؤں میں دکھلایا صبر تیغ جوہر دکھائیے سلامت رہیا دیکھیں انرجی چاہیے آپ کو آج ہمارا سہارا بننا ہے دکھلایا صبر تیغ کے جوہر دکھائیے خیہر خیر و کرم خدا کا برابر دکھائیے خیر و کرم خدا برابر دکھائی یہ سن کے سرخی آگئی روح امام پر بیٹھے سنبھل کے اشحب گردو خرام پر یہ سن کے سرخی آگئی روح امام پر بیٹھے سنبھل کے اشحب گردو خرام پر اور کی نگاہ شوخ علی کی حسام پر اور کی نگاہ شوخ علی کی حسام پر فرمایا کیوں میں حملہ کروں فوج شام پر اکبر کی موت لے گئی طاخت حسین کی اے تیغ تو کرے گی رفا خط حسین کی اے تیغ تو کرے گی رفا خط حسین کی تیغ دو سر یہ سن کے سر آتا اچھل پڑی خوش ہو کے خود میام سے باہر نکل پڑی موسیقی 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 تیغ دو سر یہ سن کے سر آتا اچھل پڑی خوش ہو کے خود میام سے باہر نکل پڑی آگے بڑی کہ جانو کے پیچھے اجل پڑی آگے بڑی کہ جانو کے پیچھے اجل پڑی ایک نہر خیر حق کی یق یق کو بل پڑی فل فور پیک فتح کا لبی کہ گیا مو کھول کر نیام بھی حیرت سے رہ گیا سلامت رہ فل فور پیک فتح کا لبی 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 گیا مو کھول کر نیام بھی حیرت سے رہ گیا کی مو 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 کی تیغ مرتضی کی علم پڑھ کے لا فتح اور ہم لور ہوئے طرف فوج عشقیہ بجلی کی طرح کون گئی تیغ شولزہ دہشت سے مسترب ہوا لشکر کا ہر طرح بولی عجل سے بولی عجل سے چل تو یہ دشت ستیز ہے دیکھیں تو کون سست ہے اور کون تیز ہے سلامترہ آپ سلامترہ بولی عجل سے چل تو یہ دشت ستیز ہے دیکھیں تو کون سست ہے اور کون تیز ہے پرتوں پڑا جو ڈھوٹ پر ذلف خار کا ریفلیکشن پرتوں پڑا جو ڈھوٹ پر سیما پر تھی آگ پرتوں پڑا جو ڈھوٹ پر سیما پر تھی آگ سورج نے ہر بگاہ سے پھیری کیرن کی باب سلامترہ یہ جوانی سلامت رہے یہ نوجوان سلامت رہے یہ جذبہ سلامت رہے مومنین پرتوں پڑا جو ڈھوٹ پر سیما پر تھی آگ سورج نے ہر بگاہ سے پھیری کیرن کی باب بولی زفر نصیب سے اپنے کے اب تو جاگ بولی زفر نصیب سے اپنے کے اب تو جاگ پاؤں نے سر سے سر نے کہا پاؤں سے کہ بھاگ علامت رہا علامت رہا آپ سلامت علامت رہا پرتوں پڑا جو ڈھوٹ پر سیما پر تھی آگ سورج نے ہر بگاہ سے پھیری کیرن کی باب بولی زفر نصیب سے اپنے کے اب تو جاگ پاؤں نے سر سے سر نے کہا پاؤں سے کہ بھاگ ہستی پکاری ہستی پکاری وہ نظر آئی اجل مجھے ہستی پکاری وہ نظر آئی اجل مجھے چلایا روز آج ملے گا اجل مجھے ہستی پکاری وہ نظر آئی اجل مجھے چلایا روز آج ملے گا نظر آئی اجل مجھے دہشت سے سب کے رونگ پہ تن پر کھڑے ہوئے دہشت سے سب کے رونگ پہ تن پر کھڑے ہوئے اس کی ادا پہ مرتے تھے سب بے لڑے ہوئے اس کی ادا پہ مرتے تھے سب بے لڑے ہوئے جوہر کے دام سے تھے اجل میں پڑے ہوئے غلطہ کے ہے حلال میں تارے جڑے ہوئے ہنگاہ میں حشر ہے یہ دمے رست خیز ہے چمکی جو بدر میں یہ وہی تیغ تیز ہے چار آئینے نے چار آئینے نے سینہ و تن کی جو کی پناہ چار آئینے نے سینہ و تن کی جو کی پناہ بولی مو اپنا دیکھ تو روکے گا میری راہ چار آئینے نے سینہ و تن کی جو کی پناہ بولی مو اپنا دیکھ تو روکے گا میری راہ بولی مو اپنا دیکھ تو روکے گا میری راہ گوشے سپر میں کہتی تھی ہودور روسیہ گوشے سپر میں کہتی تھی ہودور روسیہ سیدھی کمانے ہو گئی ترچی جو کی نگاہ سیدھی کمانے ہو گئی ترچی جو کی نگاہ جو ضرب کی بلائیں تھیں جو شن کے سر گئی کڑیاں زرہ کی سورت سمل بکھر گئی منخار 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 کھول کر جو اقاب خزاولہ منخار کھول کر جو اقاب خزاولہ یعنی ہمائے تیغ شہلا فتاولہ کعبہ پکارہ تائر خبلہ نماء رن بھر گیا یہ خون سپاہ جفاولہ انکار سوار سوئے عدم دفع تنگے گھوڑوں کے زین شہپر پرواز بن گئے بو کی طرح بو کی طرح دماغوں میں آئی چلی گئی بو کی طرح دماغوں میں آئی چلی گئی مثلِ ہوا سروں میں سمائی چلی گئی آتش دمی سے آگ لگائی چلی گئی آنڈھی کی طرح خاکڑا ہی چلی گئی سینے میں ساف آتی تھی اور ساف جاتی تھی سینے میں ساف آتی تھی اور ساف جاتی تھی انداز دم کی آمد شکہ دکھاتی تھی ظلمت کدے میں جانے کو آبِ حیات تھی ظلمت کدے میں جانے کو آبِ حیات تھی اور روشنی میں نیرِ آزم کی ذات تھی اندھیر کرنے کو وہ خیامت کی رات تھی مو سے نکلنا اس کے لیے ایک بات تھی رمینہ کافروں کے فقط حلق پر پھری رمینہ کافروں کے فقط حلق پر پھری ہر شہر میں زبان پا مثل خبر پھری تھی تیر تھی تیر یا کے سوز تھی تیر یا کے سوز شہے تشنکام سے تھی تیر یا کے سوز شہے تشنکام سے آنسوں کی دھار نکلی تھی چشمِ نیام سے یوں فتح دستیاب ہوئی اس حسام سے جیسے سواب عشقِ ازائے امام سے یوں تیغ نے فنا کیا جنگی سپاہ کو انفت علی کی کھاتی ہے جیسے گناہ کو اس تیغ نے جو پشت سلی گردنِ عدو آسیب بن کے سایہ تیغ آیا رو بھرو اس تیغ نے جو پشت سلی گردنِ عدو آسیب بن کے سایہ تیغ آیا رو بھرو دو زخ پکاری مر تو صحیح میں ہوں اور تو دو زخ پکاری مر تو صحیح میں ہوں اور تو جیسی تھی رو ویسے فرشتے تھے چار سو جو اس کے درمیان تھا بلا سے دو چار تھا پھل سے جو پھل ملا کہ عذا بے فشار تھا چینے جبین کی طرح جبین سے نکل گئی پائی جو راہ تن تو زی سے نکل گئی زیے طرف وہ حد زمین سے نکل گئی اونچی ہوئی تو چرخ بری سے نکل گئی ایک وار میں پیادوں کے سب سے وہ پار تھی ایک وار میں پیادوں کے سب سے وہ پار تھی مسلِ اجل سواروں کے سر پر سوار تھی سر سر جدا کہ شولہِ خہرِ خدا جدا سر سر جدا کہ شولہِ خہرِ خدا جدا خودو سرو دلو جگرو دستو پا جدا سر سر جدا کہ شولہِ خہرِ خدا جدا خودو سرو دلو جگرو دستو پا جدا آدھا کے ساتھ سے نہ ہوئی ایک ذرا جدا سب لوٹے تھے سامنے اس کے جدا جدا خسرِ سخر نبرد کا میدہ بنا دیا روحوں کو اس نے غولِ بیابا بنا دیا آنکھوں میں کون جاتی تھی پیشِ نظر نہ تھی آنکھوں میں کون جاتی تھی پیشِ نظر نہ تھی سب کون سی تھی رن میں جو زیرو زبر نہ تھی کچھ انتہائے برشِ تیغے دستر نہ تھی کچھ انتہائے برشِ تیغے دستر نہ تھی کیسی یہ مبتدہ تھی کہ جس کی خبر نہ تھی کیسی یہ مبتدہ تھی کہ جس کی خبر نہ تھی یہاں تھی تو وہ نہ تھی جو ادھر تھی ادھر نہ تھی یہاں تھی تو وہ نہ تھی جو ادھر تھی ادھر نہ تھی لیکن وہ کچھ کھلا کہ کدھر تھی کدھر نہ تھی یوں ناریوں سے لڑتے تے آخا اے نام ور جھو ہوں کہ ایک زبان یہ پکارے وہ بد گوھر پہنچے سزا کو اپنی ہمیں شاہِ بہر و بر گر حکم دے تو کاٹ کے رکھ دے زمین پسر غصہ حضور امتِ جت پر ناب کرے توبہ کبھی جو آپ سے بیعت طلب کرے اکبر کا واسطہ نہ کرو ہم سے کارزار ازغر کا صدخہ روک لو حیدر کی ذلف خار ہے کلمگو رسول کے گوہے گناہگار تم یادگارے رحمتِ حق کے ہو یادگار دشمن کبھی سوال کبھی رت کیا نہیں خاتل سے انتخام علی نے لیا نہیں مولا کو رحم آ گیا اس رحم کے نصار تلوار روک لی نکیہ پھر کسی پیوار بچپن کے وعدے نے کیا حضرت کو بے خرار چلائے سوے فوج ڈروہ بن ازین ہار دیکھو کہاں ہے شمر اس سے تم پکار لو لو آؤ راہ حق میں میرا سر اتار یہ سن کے یہ سن کے جمع ہو گئی سب فوجِ اشخیہ گرد ایک چاند کے ہوئے اخرب ہزار ہا سب حربے تنپا پڑھنے لگے واہ مصیبتا شمشیرو تیرو گرزو سنا خنجرے جہا سورت لہو میں بھر گئی تکڑے بدن ہوا صد پارا شاہدی کا ہر ایک عزو تن ہوا چھوٹی لجام ہاتھ سے ہرنے پسر جھکا خرشید اوج ارش بری فرش پر گرا لوہو خلم لرز گئے اور ارش کبریا نکلی لہج سے بال کھلے بنت مصطفیٰ اس وقت ہوش میں نہ کوئی انسو جن رہا سورج گہن میں آن کے چالیس دن رہا وہ جسم چاک چاہ وہ جلتی ہوئی زمین وہ سنگ ریز گرم وہ رخصار نازنی جلتی ہوئی زمین تا تڑپتے تھے شاہدی یہ حال تھا کہ زبح کے خاطر بڑھا لئی ارکانِ ارشِ خالقِ سبحان لرز گئے مختل میں لاشہائے شہیدہ بس اب تو ہے سکوت کا ہنگام اے دبیر ہوتا ہے نظم میں تجھے الہام اے دبیر بے جا ہے رنجِ گردشِ ایام اے دبیر سوے نجف یہ کہہ سہر و شام اے دبیر یا مرتضی علی کرمت بے نہایت است ہنگامِ دستگیریو وقتِ انہایت است ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ پر دمومنین میر ببر علی عنیس و مرزا سلامت علی دبیر علی اللہ مخام بارگاہِ پروردگار میں اس مبارک مخدد ذکر ازاداروں کے گریہ اور زاری کے وسیلے دعا ہے کہ تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ امان میں رکھیں جو بیمار ہے پروردگار انہیں صحت کامل اتا فرمائے جو مخروض ہے ان کی خرص کی ادائیگی کی ازباب جو روزگار کی تلاش میں پروردگار انہیں روزگار اتا فرمائے جن کے کاروبار ان کے کاروبار میں خیر و برکت اتا جو مخلصی اور تنگ دستی میں جی رہے ہیں پروردگار انہیں خوشحالی اور تبنگری اتا فرمائے ساری سرزمین پر علی کی محبت کے وزد ظلم اس خطے میں تیرے مظہر کے چاہنے والے ان سب کی جانمال عزت اور عبرو کی حفاظت فرمائے دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے مخامات مخدسہ کی حفاظت فرمائے تاجیل ہو ظہور ولی اسر میں ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرمائے بلند ترین سلوات بڑھنی بلند بڑھنی موسیقا موسیقا موسیقا